اسلام علیکم ڈیر آئیڈین سے آج ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں امپورٹنٹ سٹیٹسٹک کے جو مین کنسپٹ سے ان کو ہم ڈسکس کریں گے جو پریویس انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں پی پی ایسی کے کرنٹ انٹرویو میں اور پریویس انٹرویوز میں تو اسد بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں وہ مجھ سے کوئیسٹن سے انہوں نے میرے سامنے رکھ جئے کچھ کوئیسٹنز تو آئیری مجھ سے کوئیسٹ کھا کرتا ہوں اس میں پرسٹ کوئیسٹک ہے مارکہ درسٹک کی جو مرین سانسیز میں آپ سٹیٹسٹک کو درسٹک میں میں خلال سانسیز میں کسے نیز کر سکتے ہیں سوییی ویڈسکرائب سانسیزید کی تمہارے چیزیزید کی تزیاد سانسیز najیسیت بھائی میرے سانسیز میں اے زیانی شیخننا آدمی کے لئے سٹیٹسٹک کیا ہے تو ایک آدمی کے لئے سٹیٹسٹک جو ہے وہ پیس آف انفارمیشن ہے یعنی نیمریکل انفارمیشن تو یہاں پہ لفظ سٹیٹسٹک جب یوز ہوگا تو یہ سنگلر سنز میں یوز ہوگا اور جب سٹیٹسٹک کا لفظ یوز ہوگا تو یہ لفظے پلورل ہوگا یعنی جب آپ اس لگائیں گے تو پلورل ہوگا اس کے بغیر بولیں گے تو یہ سنگلر ورڈ ہوگا یعنی statistic for one information and more than one information کے لئے آپ statistics بولیں گے so for example when you watch cricket or some other matches on TV then you will see statistics on your screen so that are a set of are a group of information so آپ statistics وہاں پہ دیکھتے ہیں لیکن statistics جب آپ science کے اندر آتے ہیں تو word statistics جو ہے as a singular use ہوتا ہے اور یہ branch of science ہے which deals with data تو یہاں پہ statistics آپ بول ہیں لیکن this is a plural sense of the word statistics sorry singular sense یعنی statistics as a subject آپ اس کو singular لیں گے لیکن جب آپ جو third sense ہے وہ جب آپ statistic کے اندر آتے ہیں تو لبز statistic ہم use کرتے ہیں any numerical value computed from sample کوئی بھی numerical value جو آپ sample سے calculate کریں تو وہ اس کو آپ کیا کہیں گے statistics کہیں گے statistic کہیں گے اگر ایک سے زیادہ numerical values ہو تو اسے ہم statistics کہیں گے تو یہاں پہ statistic جو ہے singular ہوگا اور لبز statistics جو ہے وہ plural sense میں use ہوگا تو دو سنس میں یعنی عام آدمی کے لیے اور statistic کے اندر جب ہم statistic کلفز use کریں گے تو وہ as a plural use ہوگا اور statistics as a subject جو ہے وہ singular ہے this second question is precision and accuracy کو آپ نے differentiate کرنا ہے differentiate precision and accuracy تو بہت سے لوگ ان دو چیزوں میں confused ہو جاتے ہیں کی precision کیا ہے اور accuracy کیا ہے basically جب ہم statistic کی طرم میں جاتے ہیں تو ہم population values یا sample values کی بیس پر sample کی بیس پر ہم statistic find کرتے ہیں یا ہم estimates find کرتے ہیں تو جب ہم individual sample کی values کا ان کے estimate یا ان کے mean سے ہم different check کریں تو ہمارے پاس جو value آئی گی یا اس کو ہم ان کے درمے جو degree of closeness ہے وہ ہمارے پاس precision ہوگی جبکہ accuracy آپ کے individual values کی actual value کی population value آپ کی کیا تھی اس کے ساتھ آپ آپ نے compare کرنا ہوتا ہے تو basically آپ کوئی بھی estimator آپ find کرتے ہیں تو repeated sampling کے through آپ estimator کی different values آجاتی ہے اگر بار بار آپ estimator کی وہی value آجاتی ہے تو آپ کا data precise ہے لیکن اگر وہ values آپ population parameter کی value کے قریب آجائے then that is accurate your results are accurate the next thing is descriptive statistics and inferential statistics آپ نے ان دونوں کا difference بھی دیکھنا ہے for descriptive statistics میں ہمارے پاس basic statistics کے جو characteristics جس میں data کو collect کرتے ہیں data کو ہم classify کرتے ہیں data کو describe کرتے ہیں یعنی ہم data summarize کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں جن میں data کو کیا کرتے ہیں summarize کرنے کا process ہے اسے کہتا ہے descriptive statistics جبکہ inferential statistics میں ہوتا ہے کہ ہم sample سے population کی طرف ہم جاتے ہیں یعنی ہم ایک hole ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو study کر رہے ہوتے ہے تو اس hole کو study کرنے کے لیے ہم اس سے part لیتے ہے اور اس part سے hole کی طرف چلے جاتے ہے یعنی ہم اس part کو study کر کے اس کو observe کر کے ہم hole کے بارے میں conclusion رہ کرتے ہے this is the part of inferential statistics and the next question is ridge regression when we study the regression 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 estimation that you have different methods least square or weighted least square but ridge regression میں آپ کرتے کیا ہے جب آپ کے پاس number of regressors بہت زیادہ ہو اور آپ کے پاس number observation کم ہو تو آپ کے پاس data matrix ہو گا اس rank low ہو گا اور اس کے وجہ سے آپ data کے اندر estimates کے اندر بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ estimate کے اندر estimates کے اندر بیٹا کو جب ہم estimate کرتے اس کے اندر variation بڑھ جاتی ہے تو اس variation کو کم کرنے کے لیے ہم ایک penalty term جو ہے ہم add کرتے ہیں تو penalty term آپ estimator کو باعث کر دے گا regression estimator کو یعنی regression parameter جو estimate سے ان کو باعث کر دے گا لیکن دوسری طرف یہ آپ کے variance کو کم کر دے گا تو آپ نے regression جو ہے اس پرپس کے لئے آپ نے use کرنا ہے اس کے بعد آپ کا next question ہے principal component analysis what is principal component analysis principal component analysis basically data dimension reduction technique جس میں data dimension کو reduce کرتے ہیں اس طرح آپ کے پاس دوسرا کو reduce کرتے ہے principal component analysis میں data کے اندر correlation یا covariance structure ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ہم جو number of variables ہے ان میں سے number of principal components ہم وہاں سے extract کرتے ہیں اور ان principal components کی بیس پر ہم further analysis کرتے ہیں جبکہ factor analysis میں کیا کرتے ہیں factor analysis میں ہم predetermined factors ہم پہلے سے decide کرتے ہیں اور اسی purpose کے لئے ہم principal component analysis کو پہلے use کرتے ہے یعنی آپ نے کتنے factors number of factors decide کرنا ہے جب ایک دفعہ number factors decide ہو جائے تو اس کی بیس پر آپ ان factors کا load دیکھتے ہے کی ایک variable کا ان factors کے اوپر loads کتنے ہیں example آپ دیکھیں آپ کے students کے marks ہیں different subjects میں تو اس میں different factors effect کر رہے ہوں گے فار example آپ جو talent ہے وہ آپ کے ہر subject کے marks میں اس کا share ضرور ہوگا تو کتنا share ہے کتنا load ہے اگر آپ talent most talent تو آپ کے mate میں زیادہ marks میت کے اوپر talent وال effect کا load زیادہ ہوگا تو یہ چیز ہم فیکٹر analysis میں دیکھ سکتے ہیں and next question ہمارے پاس correlation and covariance correlation اور covariance دونوں same purpose کے لیے use ہوتا ہے correlation and covariance دونوں جو ہے ہم دو variable کے درمیان simultaneous variation کو ہم basically check کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان association کتنی ہے ایک variable کے بڑھنے سے دوسرا بھی بڑھ رہا ہے ایک variable کے بڑھنے سے دوسرا کم ہو رہا ہے یا دونوں میں same variation are رہی ہے یا different direction variation are رہی ہے لیکن correlation اور covariance میں difference جو ہے کہ correlation ہمارے پاس unit less quantity ہے bayesian theorem base theorem base theorem ہمیں کیا بتاتا ہے base theorem ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس prior information ہو یعنی prior probability ہمارے پاس available ہو تب ہم postrated probability کیسے جا سکتے ہے یعنی ہم prior اور current knowledge کو use کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہم future information کو capture کرتے بیس یعنی اگر آپ کے پاس ایک تین شاب سے ہم سپیر پارٹس لے رہے ہیں اور ہم سپیر پارٹس پارٹس